رب زدنی علماء وہ کم سیل ہو رہے ہیں یا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ فلیکسیبل سولیڈ پیلنس کی وجہ سے کنونشنل سولیڈ پیلنس جو ہیں وہ سستے ہو رہے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ فلیکسیبل سولیڈ پیلنس کا ہی آگے دور آئے گا اور جو لوگ کنونشنل سولیڈ پیلنس اپنی شطوں پر انسٹال کر چکے ہیں وہ اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں اب یہ سارے کی ساری باتیں مارکیٹ میں ہو رہی ہیں کو دیکھنے کے بعد اب یقیناً یہ فیصلہ کر پائیں گے اور یہ جان لیں گے کہ کون سے سولیڈ پیلنس کے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصانات ہیں ان میں سے کون سا سولیڈ پیلنس ایسا ہے جو پاور زیادہ پروڈیوز کر سکتا ہے کیا فلیکسیبل سولیڈ پیلنس زیادہ پاور پروڈیوز کرتا ہے یا کنونشنل عام طور پر جو ہم پیلنس لگاتے ہیں جس کو ریجڈ سولیڈ پیلنس کہتے ہیں وہ زیادہ پاور پروڈیوز کرتا ہے ان میں سے کون سا سولیڈ پیلنس ایسا ہے جس کی لائف سپین زیادہ ہے جس کی ڈیوریبیلٹی زیادہ ہے ان میں سے کون سا سولیڈ پیلنس ایسا ہے جس کی ایفیشنسی زیادہ ہے ان میں سے کون سا سولیڈ پیلنس ایسا ہے جس کی کاسٹ کم ہے اور پاور زیادہ ہے یہ سارے کی ساری باتیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جان لیں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے سے زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک سولر کی ساری نالیج پہنچ سکے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ کے زامنے میں نے ایک طرف لکھ دیا ہے ریجرڈ سولر پینلز جن کو ہم کہتے ہیں کنونشنل یا سٹینڈرڈ سولر پینلز جو عام طور پر ہم یوز کرتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے یعنی کہ جو الیمونیم اور گلاس فریم کے اندر ان کیپسولیٹرڈ ہے اور عام طور پر جو ہم اس کو یوز کرتے آ رہے وہ ریجرڈ ہے کیونکہ وہ فلیکسیبل نیچر کا نہیں ہے اور وہ ہیوی ہے اس کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ کہتا کہ لاتا ہے ریجرڈ ٹھیک ہے اور جو تھن فلم ٹیکنالوجی ہے اس کے جو سوئے پینلز ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل نیچر کے ہیں یعنی کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی موجود ہے آپ ففٹی ڈگریز تک اس کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں رائٹ اب اس کے اندر گلاس یوز ہوا ہے یعنی کہ گلاس جو ہے وہ اس سے پروٹیکٹڈ ہے سولر جو سیلز ہیں اس کے پر گلاس یوز ہوا ہے لیکن یہاں پر جو سولر سیلز ہیں اس کے پر پلاسٹک یوز ہوا ہے لیجڈ میں گلاس یوز ہو رہا ہے پروٹیکشن کے لیے ایز ای فرنٹ کور یا ایز ای سبسٹریٹ ٹھیک ہے یہاں پر گلاس یوز ہو رہا ہے اور تھن فلم میں سولر سیلز کے اوپر پروٹیکشن کے لیے پلاسٹک یوز ہوتا ہے اگر ہم وارٹر کی بات کریں پانی جو ہے وہ پلاسٹک کو بہت جلدی ڈامج کرتا ہے یعنی کہ اس کو بہت تھن فلم سولر پینل جو ہے اس کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں سولر پینل کی لائف کے حوالے سے تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ لائف اس کی زیادہ ہے سولر پینلز کے اندر چونکہ پروٹیکشن کے لیے اوپر گلاس ہے تو گلاس کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا لہٰذا سولر پینلز کی لائف زیادہ ہے آج کل آپ کو پتا ہے جو سولر پینلز مارکیٹ میں آرہے ہیں ان کی لائف سپین کتنی ہے تھرٹی ایئرز تک ہے جبکہ ان کا جو لائف سپین ہے وہ میکسیمم ون ٹو فائی ویئرز ہیں ایک سال سے لے کر پانچ سال تک ہے یعنی اگر آپ تھن فلم سولر پینلز یوز کرتے ہیں فلیکسیبل سولر پینلز یوز کرتے ہیں تو اس کی میکسیمم لائف پانچ سال ہیں کیونکہ پانی جو ہے اس کو پر پڑے گا تو وہ ڈی گریڈ ہوتا جائے گا پانی ہوا روشنی humidity there are so many factors in the climate تو یہ جو پلاسٹک ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا کیونکہ پلاسٹک جو ہے وہ کلایمیٹ سے اتنا اچھا فائٹ نہیں کر سکتا لہٰذا اس سولر پینلز کی جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں ریجڈ سولر پینلز جو ہمارے چھتوں پہ جو کہ سٹینڈ کے اوپر L2 فریم L3 فریم کے اوپر یا elevated structure کے اوپر جو ہم نے انسٹال کیے ہوئے ہیں وہ سولر پینلز بہتر ہیں کیونکہ ان کی لائف زیادہ ہے تیس سال ان کی لائف ہے یہاں پہ دیکھیں ان کی لائف جو ہے ایک سال سے لے کر پانچ سال تا کس کی ورنٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اگر ہم ویٹ کی بات کرتے ہیں تو ویٹ کا advantage یہاں پر ہے یعنی ایسی ایک ایسی چھت ہے جہاں پر ہیوی ریجڈ سولر پینلز انسٹال نہیں کیے جا سکتے وہ چھت جو ہے وہ یا کچھ ایسی material کی بنی ہوئی ہے کہ وہ زیادہ ہیوی اس کے پر آپ structure نہیں بنا سکتے اور آپ کو جو ہے وہ چھوٹا موٹا load چلانا ہے جیسے صرف پنکھے اور لائٹیں چلانی ہے تھوڑی سی پنکھے اور تھوڑی سی لائٹ چلانی ہے تو اس case کے اندر thin film solver panels better ہے کیوں کہ وہاں پر thin film جو ہے وہ easily آپ انسٹال کر پائیں گے اس کا weight جو ہے وہ پانچ گناہ کم ہوتا ہے یعنی ریجڈ کے مقابلے میں thin film کا weight پانچ گناہ کم ہوتا ہے flexible solver panels جو ہے پانچ گناہ چونکہ ہلکے ہیں لہٰذا ایسی جگہ جہاں پر heavy weight جو ہے وہ suitable نہ ہو وہاں پر یہ use کے جا سکتا ہے اس کے لئے یہ portable ہے اس کو آپ کہیں بھی اٹھا کے لے جا سکتے ہیں right تو portable جو nature ہے یعنی کہ وہ اگر آپ for example آپ hiking کر رہے ہیں آپ tour پہ کہیں جا رہے ہیں آپ نے اپنی battery کہیں چارج کرنی ہے وہاں پر فین لائٹ سوری بور چلانی ہے یا کوئی کیمرے کی battery چارج کرنی ہے کوئی devices ان کو power up کرنا ہے تو وہاں پر flexible use کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک پورے گھر کی موٹر پنکھے ایسی فریج ساری چیزیں اگر آپ اس پہ چلانے لگ جائیں تو یہ ایک تو بہت یہ چیز ہو ہے وہ highly expensive ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ area بھی required ہوگا دس پھٹ بائی پانچ پھٹ کی جگہ آپ کے پاس وہاں پہ فور جمپل solar پنلز آپ لگا دیتے ہیں اور اسے power less efficiency کی وجہ سے اتنی power جو کم area میں پیدا کر رہا ہے یہاں پر اتنی power generate کرنے کے لئے area زیادہ required ہوگا اب ایک scenario اور ہے جو میں discuss کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گلیوں میں گھر ہیں اور وہاں پہ اگر ہم شیشے والے انسٹال کرتے ہیں تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پتھر نہ مار دے اور یہ ٹوٹ نہ جائیں اور ہمارا نقصان ہو جائے گا کچھ لوگ اسی وجہ سے انسٹال ہی نہیں کر رہے گھر میں گلیوں میں گھر ہے بچے شیطان ہیں وہاں پر تو کہ فلم یعنی فلیکسیبل سولی پینلز کا استعمال کر سکتے ہیں مگر اگین وہی بات کہ پورے گھر کو پاور اپ نہیں کر سکتے صرف چھوٹا موڑا لوڈ چلا سکتے ہیں یعنی کچھ پنکھے کچھ لائٹوں کا لوڈ اگر آپ ڈال سکتے ہیں آم طور پر مرگیڑ میں تھن فلم سولی پینلز آ رہے ہیں وہ انڈر وارٹس سے لے کر تھری ہنڈر وارٹس کے درمیان میں آنے شروع ہوئے ہیں وہ تقریباً عام دور پہ یہ اتنے ہی پاور کے مرکیڑ میں آویلیبل ہوں گے یعنی سو وارٹ سے لے کر تین سو وارٹ تک اب سو وارٹ سے تین سو وارٹ پرچیس کرتے ہیں اور سٹارٹنگ میں اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے آپ اس پہ اتنا ہیوی لوڈ چلا سکیں گے کیسے آپ اس پہ موٹر چلا سکیں گے کیسے آپ اس پہ فریج چلا سکیں گے کیونکہ یہ وارٹ جو ہیں کم ہیں اور پرائس زیادہ ہوگی اور لائف سپین جو ہے وہ کم ہوگا اور پانی سے جو جو ڈیگریڈ ہوگا یعنی کہ پانچ سال کے اندر اس کی لائف ختم ہو جائے گی اور زیادہ سپیس بھی ریکوائیڈ ہوگی آپ کو اگر زیادہ پاور جنیٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ ایکس پینس بھی ہو جائے گا لہذا کچھ تو وہاں پر آپ یہ تو اٹھا کے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ بہت ہیوی بھی ہیں اور یہ ڈھوٹنے کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اپنے اپنی ڈیوائس کو پاور اپ کر سکیں گے دوسری بار اگر ایسی چھت موجود ہے جو زیادہ ہیوی ویٹ نہیں اٹھا سکتی اس ٹائپ کی کچھت ہے ایسے میٹریل کی چھت ہے جہاں پر یہ ریجڈ کا ویٹ کیونکہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا وہاں پر یہ سوٹیبل نہیں ہوں گے اس چھت کے لیے فلیکسیبل استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن اگین گھر کے آس پاس گلیوں میں گھر ہیں وہاں پر بچے بہت شرارتی ہیں اور وہ پتھر مار سکتے ہیں ان کے سولے پینلل بریک ہو سکتے ہیں اس کا کوئی حل بتائیں اس کا حل یہ آگیا ہے مرکیٹ میں آنے والا تھن فلم سولے پینلل آپ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے صرف لائٹ اور پنکھ گھر میں چلانے ہے تو وہاں پر آپ یہ سلوشن آپ کے لئے موجود ہے اس پہ اگر کوئی پتھر مار بھی دے گا تو اس کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر پلاسٹک ہے گلاس تو ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں پہ پھر کچھ بجت ہو سکتی ہے لہذا لیکن اگین وہی بات ہے پاور آپ زیادہ جنریٹ نہیں کر سکتے کچھ پینل اگر تھن فلم آپ خرید لیتے ہیں تو چھوٹا موٹا لوڈ گھر کا چلا سکتے ہیں پھر کچھ چھتے ایسی ہوتی ہیں جو کروڈ نیچر کی ہوتی ہے یعنی کہ سیدھی چھتے نہیں ہوتی یعنی چھتے جاؤں گی زائر ہمار پر ریجڈ سولر پینل ایسی لیتے ہوتی ہوتی سلوپ پھالی ہوتی تو کچھ فائدے ہیں اس کے لیکن وہ فائدے جو ہیں وہ کسی جگہ پر اس کو استعمال کر سکتا ہے وہ سارے سنیریو میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتی ہیں کہاں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریجڈ سولر پینل جو کنونشنل یا سٹینڈر سولر پینل جو آج گل ہم یوز کر رہے ہیں جو الیمونیم اور گلاس فریم کے اندر انکیپسولیٹڈ ہے سولر سیل یہ والے پینل جو ہیں وہ ریپلیس نہیں ہو سکتے اس سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ تھن فلم جو آنے سے یہ ختم ہو جائیں گے تھن فلم آنے سے پورا گھر جو ہے وہ پیپر جہاں مرضی لگا دو اور پورا گھر پاور اپ ہو جائے گا نہیں یہ پریکٹیکل بات نہیں تو یہ جو مرکیٹ میں سیل ہو رہے ہیں یہ جو کمپنی نے تیس سال کی آپ کو لائف دی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کو ڈیوریبیلٹی دی ہے اس کے علاوہ پاور آؤٹپٹ دی ہے ایفیشنسی دی ہے وہ اس سے چیز نہیں ہو سکتی تو ویوز میں نے آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنائی ہے اس ٹیبل سے آپ کو کمپیرزن کرنے میں آسانی ہوگی یعنی ایک طرف میں نے کنیونشنل سولی پینل یعنی ریجٹ سولی پینل جو ہم آم طور پر یوز کر رہے ہیں گھروں میں اس کا میں ایک رو بنائی ہے اور دوسری رو جو ہے تھن فلم فلیکسیبل سولی پینل جو مارکیڈ میں جس کی ذکر ہو رہا ہے وہ میں یہاں پر بنا دی ہے پانچ پیارمیٹر کمپیر کرنے جا رہا ہوں ان دونوں ٹائپ کے پانچ چیزیں ہیں پاور ایفیشنسی دیوری بیلیٹی فلیکسیبیلٹی اور کسٹ رائٹ پاور کا مطلب ہے کتنی ان میں سے کون سے سولی پینل زیادہ پاور ہمیں دے سکتے ہیں ایفیشنسی کا مطلب ہے کون سے ہم تھوڑا سا فلیکسیبیل نیچر کا کس کو بینڈ کر سکتے جہاں پر وہاں پر کون سا زیادہ بہتر رہے گا اس کے لابہ کا مطلب ہے کہ پرائیس کے سا بہتر رہے گا اب دیکھیں اگر ہم پاور کی بات کرتے ہیں تو آج کل مرکیٹ میں سات سو تیس وارڈ کا ایک اوم کا پینل مارکیٹ میں 23% ایفیشنسی کے ساتھ موجود ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ آپ کے پاس 300 وارڈ تک ایک جنریٹ کر سکتا ہے کوئی سو وارڈ کا ہوگا کچھ دو سو کا ہوگا یعنی کہ یہ تو سات سو وارڈ نہیں کر سکتا چھے سو وارڈ پانچ چھے سو وارڈ ابھی فیل وقت جنریٹ نہیں کر سکتا سات وقت کے سات جب اس میٹریل ایمبروو ہوتا جائے گا ایفیشنسی بڑھتی جائے گی تو ہو سکتا ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ ان کی ایفیشنسی ایکوال ہو جائے اور سات سو وارڈ کے چھے سو پانچ سو وارڈ کے پینل جو وہ زیادہ یہ جنریٹ کر سکتا ہے اس کے مان ہم چلتے ہیں ایفیشنسی کی طرف کس کی ایفیشنسی زیادہ ہے یہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اس کی ایفیشنسی 23% تک 22% 23% اور اس کی ایفیشنسی عام طور پر 7% سے لے 15% لیکن maximum 19% اچیو ہو چکی ہے کچھ ایسے بھی پینل مجود ہیں لیکن پاکستان یا چائنہ میں لیکن exist کرتے ہیں اس کے بعد durability life span جو آج کل ہم use کر رہے ہیں اس کی life span 30 سال تک ہے کسی کا 25 سال ہے کسی کا 30 سال جیسے کہ آپ ویڈیوز سنتے رہتے 25 سے 30 سال life span ہے جب ظاہر ہے کہ یہ rigid type کے ہیں تو اس میں flexibility نہیں ہے اس کا bend نہیں کر سکتے اس کا weight بھی زیادہ ہے اور یہ rigid ہیں hard ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑے نازک بھی ہیں لہذا اس میں flexibility نہیں ہے کیونکہ flexibility بالکل zero ہے تو ایسی curved surface جہاں پہ ہمیں اس کو لگانے میں دشواری ہو وہاں پر ہمیں flexible استعمال کرنا چاہیے پھر بات کرتے ہیں cost کی اب فل وقت پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دوسرے کچھ ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر rigid solar panels وہ expensive ہیں اور thin film flexible سستے ہیں لیکن پاکستان میں فل وقت rigid والے سستے ہیں اور flexible جو ابھی new آ رہے ہیں یہ جو ہے اگر آپ زیادہ power generate کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر ایک پینل یہاں پہ پانچ سو اسی وارڈ کر لیتے ہیں پاکستان میں فیل وقت تو آپ کا جو expense ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا thin film اگر آپ use کریں گے تو یعنی یہ جو ہے آپ expensive پڑے گا سیم power generate اگر ہم comparison کریں کہ پانچ سو اسی وارڈ اگر میں یہاں generate کرنے پانچ سو اسی یہاں کرنے یہ expensive پڑے گا اور یہ آپ کو چیز پڑے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں کوشش کیا کہ میں اچھی طرح سارے سینیریو دسکس کروں تاکہ آپ تین فلم flexible solar panels کو easily سمجھ سکیں اور آپ یہ decide کر سکیں کون کون ٹائپ کے solar panels آپ کے لئے بہتر ہیں آئی ہو کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی چینل پر اگر آپ نہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ایک عام آدمی تک solar knowledge پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ